بٹی صاحب کی طرف چلتے ہیں یہ دودھ کا کچھا چٹھا کھولنے بیٹھے ہیں سب سے پہلی چیز تو افتاب صاحب کیونکہ لوگ یہ پروگرام ماشاءاللہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور یہاں سے جو میسج جاتا ہے اس پہ پورا پورا عمل بھی کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات جو اس پلیٹ فارم سے میں ریکویسٹ کرنا چاہوں گا عوام کو آپ کے توسط سے وہ یہ ہے کہ جیسے ابھی یہ رامش صاحب نے بات کی کہ یہ پاورڈر ملک بناتے ہیں مجھے ویسے ان پہ شک ہے ان کی شخصیت میں جھول ہے اور جھوٹ مجھے نمائی نظر آیا تو جب بھی پاورڈر ملک کا کوئی بھی پیک خریدے تو برائے میربانی اس کے انگریڈینٹس ضرور پڑے وہ اتنے بریق لکھے ہوتے ہیں بٹی صاحب کون پڑے لیکن اس کا ریڈیبل سائز ہے ان کا پاورڈر ملک جو ہے یہ چونکہ آدھا کلو کی پیکنگ ہے چار سو گرام والی پیکنگ ہے ایک کلو والی پیکنگ ہے تو اس کے اوپر تھوڑا بڑا فونٹ ہے یہ ریڈیبل ہے لیکن اگر نہیں بھی ہے تو آپ اپنے موبائل کا کیمرہ آن کر لیں اس کی تصویر کھینٹ لیں اور اس کو زوم کر کے پڑھ لیں بٹی صاحب ایک بات بتائیے کہ انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں کیا چیزیں ڈلی بھی وہی ہوتی ہیں اچھا اس پر بھی آتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب انگریڈینٹس پڑھیں کیونکہ اب ان کو جتنی بھی فوڈ آتھارٹیز ہیں انہوں نے پابند کیا ہے کہ جو آپ اندر ڈال لیں وہ اوپر لکھیں بھی اور اگر اس کے مطابق نہ لکھا ہوا پایا گیا تو یہ قابل گریفت ہیں ان کے رینڈم سیمپلنگ ہو نہیں ہے ان کی رینڈم سیمپلنگ ہوگی اس میں سے چیزیں کچھ اور نکل آئی تو ان کے پروڈکٹ بین ہو جائے گی اس لیے اب یہ جو ڈال لیں ہیں یہ اس کے اوپر لکھ بھی رہے ہیں لیکن لکھتے گول مول ہیں اور دوسری بار یہ ہے کہ ہماری عوام کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو ملفوف انداز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے تو اگر ان کے پیکٹ کے اوپر یہ لکھا ہو کہ اس میں ویجیٹیبل فیٹ ہے تو اس کو آپ ٹی وائٹنر سمجھیں دودھ نہ سمجھیں کیونکہ جو دودھ ہے اس میں ڈیری فیٹ ہوگی وہ اینیمل فیٹ جو اللہ تعالی نے نیچرل جو چکناہٹ ڈالی ہویا اگر وہ نکال لی جائے اور نکال کے اس کی چکناہٹ کا لیول پورا کرنے کے لیے اس میں ویجیٹیبل فیٹ ڈال دی جائے ویجیٹیبل فیٹ وہ ہے جو بیسیکلی بناسپتی گھی ہے وہ اگر ایڈ کر دی جائے وہ پھر دودھ نہیں جائے جاتا جو مائیں اپنے بچوں کو یہ پاودر ملک پلاتی ہیں کہ یہ صحت کے لیے اچھا ہے وہ برائے میربانی ان پیکٹس کو غور سے پڑھ لیں اور دیکھیں اگر ویجیٹیبل فیٹ ہے تو سمجھ جائیں کہ وہ دودھ نہیں ہے اس میں سر ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ وہ ایچو کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس میں پینتالیس پرسنٹ بچے سٹنٹڈ گروت کا شکار ہے بلکل ایسے ہیں اب سٹنٹڈ گروت کیا ہے اس کی لوگوں کو نہیں پتا کہ سر کا خال وہی ہے اندر دماغ سکڑ گئے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم تعلیم کے میدان میں صحت کے میدان میں کھیلوں کے میدان میں ہر شعبے میں ہم تنظلی کا شکار ہیں تو برائے میربانی کوئی بھی پراؤڈکٹ خریدیں اس کا لیبل ضرور دھیان سے پڑیں اور اگر اس میں کسی انگریڈینٹس کی آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے گوگل پہ گوگل پہ ڈالیں یہ انگریڈینٹ کیا ہے گوگل اسی وقت آپ کو بتا دے گا لیکن چلیں یہ بھی پتا چل جائے کہ یہ ٹی وائٹنر ہے ملک کے نام پہ فروخت ہو رہا ہے یا اس میں کوئی اور چیز بھی ہے جس کی وہ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کیمیکل نیمز ہیں برائنڈز کے وہ سمجھ نہیں آتی اس کے بعد کیا کریں اگر ثابت ہو جائے کہ چیز دو نمبر ہے پھر کیا کریں اور اس کی خریداری بند کریں جب تک آپ خریداری بند نہیں کریں گے ان کو دھچکا نہیں لگے گا وہ باز نہیں آئیں گے اس کا مطلب ہے کہ مصف لیول پہ ہر کوئی چیکنگ کرے اور حکومتوں پر ڈیپینڈ نہ کرے مصف لیول سوال ایک جنریٹ ہوتا ہے وہ یہ کہ اکثر جو یہ پاورڈر ملک ہیں یہ ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیں ایسے ہی ہے پھر یہ تو پاکستان کا ایشو نہ ہوا پھر تو یہ ملٹی نیشنل کمپنیز تو زیادہ کئی موالک میں فنکشن کر رہی ہیں کئی موالک میں کام کر رہی ہیں تو آپ یہ رہنمائی بھی کریں کیا ہے ملٹی نیشنل کمپنیز کا اپنی انیٹ میں یہ خرابی ہے یا پاکستان میں آ کر ایشو پاکستان کے لیے ہے یہ نہیں ایک ملٹی نیشنل کپنیز جو سویزر لائن کی ہے جو ڈیری پروڈکٹ کیا آسٹریلیا کی ہے وہ صرف پاکستان میں اس کی پروڈکٹ نہیں سہی جو پاکستان میں آ رہی ہے نا آپ حیران ہوں گے کہ اس کے اوپر وہ خود نہیں لکھتے کہ ہم دودھ ہیں اور وہ اپنے ملک میں نہیں بیچیں گے اونلین پاکستان یہ سیریز ہے نا ہماری گفتگو کی اسے ہم نے کسی وقت یک جا کرنا ہے پچاس ساٹھ اپیسوڈز اور ہیڈ ہوگا اونلین پاکستان کہ صرف پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے یہ آتی باہر سے ڈینش کمپنیز اپنا دودھ کھلا فروخت کر دیتی ہیں انہیں نہیں پتا ہے کہ پیکر اٹھا کے لے جاتا ہے ان کی ملی بھگت سے پھر ان کے اپنے آفیسز جو ہمارے ملک میں موجود ہیں ان کے لوگ آگے ملی بھگت سے ماملہ کر لیتے ہیں بالکل اور سرٹیفائی کر دیتے ہیں یہ اکیلہ حکومتوں کا کام نہیں ہے تو آچھا ہونا چاہیے کہ عوام خود بھی چیک کریں اس کی شکایت کریں میڈیا اپنا رول پلے کریں ان سب کو زلیل و رسوہ کریں پھر حکومت کا گریبان پکڑیں یعنی کہ منفیکچر کے باہر ہی ہو رہا ہے یہ پاکستان میں نہیں بن رہا ہے نہیں نہیں جو اس کا ایک مین انگریڈینٹ ہے وہ امپورٹ کر لیا جاتا ہے اندر رج کے اس کے اندر ملاوٹیں ہیں اور تجربے کیے جاتے ہیں ان کے لیے ہم سارے کے سارے نا ڈیسیکشن فراغز ہیں ہمیں ٹیبل پہ ڈالا ہوا ہے اور ہم پہ تجربے ہوتے ہیں یہ کمپنیاں اتنا اثر رسوخ رکھتی ہیں کہ جب یہاں پہ رولز بنتے ہیں تو اس میں بھی اپنی مرضی کے رولز بنوا لیتی ہیں اللہ سے زیادہ اثر رسوخ نہیں ہے ان کا پچھلی حکومتوں کو لوگ کہتے تھے یہ انونسیبل ہیں انٹیچبل ہیں پھر کدھر گئے وہ سارے انٹیچبل تو اسی لیے آپ ایک دفعہ کھڑے ہو جائیں ایک قدم آپ اور آپ کا قدم ہے آپ نے انگریڈینٹ چیک کرنا ہے اور اس کو رپورٹ کرنا ہے یہ سمجھ لیجئے آپ کے بچوں کے کام آئے گی ایسا نہیں ہے کہ مارکیٹ میں ساری غلط منا رہے ہیں اچھا کام کرنے والے بھی ہیں اگر عوام کو فرق پتہ چل جائے اور عوام ان کی خریداری ترق کر دیں تو اس کے بعد جو اچھا کام کرنے والے ہیں وہ خود بخود پرموٹ ہوں گے اور جو غلط کام کرنے والے ہیں یہ فلٹر ہوتے چلے جائیں گے اچھا جی آپ نے تجربہ کیا کرنا ہے آج پائرڈین آپ نے کہاں کہاں لگا رہی ہے اچھا بڑی صاحب لگتا ہے اور کچھ ہو نہ ہو آپ پائرڈین کے برینڈ بیسٹر ہیں اچھا یہ نا چونکہ ہم نے کافی پروگرام آپ کے ساتھ کرنے ہیں اور ہر پروگرام میں پائرڈین استعمال نہیں ہونی ہے اس لیے جو اس کی نویت ہوگی اس میں آپ پائرڈین سے چیک کر سکتے ہیں تو پائرڈین بتاؤں گا مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آپ اس کا آئیوڈین سلوشن بنائیں اور آئیوڈین آپ خرید کے لائیں اس میں پھر پوٹاشیم آئیوڈائٹ بھی ڈالیں پھر اس کا سلوشن تیار کریں تو وہ بڑا لمبا پروسیجر ہے یہ پتر ایٹم بم بھی ہے اور تم پر گرے گا اس لیے کہ تم ایک بے ایمان شخص ہو اپنا ضمیر تو تم نے بیچ ہی دیا ہے اس قوم کا مستقبل بھی دعو پر رکھا ہوا ہے تمہارا مقصد صرف یہ ہے کہ عام آدمی گھر میں موجود جو اشیاء ہیں ان سے کیسے چیک کر سکتے ہیں تو اس لیے یہ چونکہ ایزی لی آویلیبل ہے تو میں پائرڈین سے آپ کو بتا دیتا ہوں لیز ڈو یہ میرے پاس دو نمونے ہیں کھلے دودھ کے اس میں ہم نے تقریباً پچاس پچاس میلی لیٹر دودھ لے لیا یہ دونوں لیکوڈ میلک ہیں لیکوڈ میلک ہیں کھلا دودھ ہے اور ٹیٹرا پیک والا بھی ہے نہیں کھلے دودھ ہے کیونکہ ہماری عوام جو ہے کھلا دودھ استعمال کرتی ہے تو اس میں ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ دودھ میں کیا ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ جتنا دودھ ہے اس سے ڈیڑھ سے دو گناہ اس میں پانی ڈال دینا جی ابھی تا پانی پاؤنی ریا یہ ملاوٹ نہیں یہ دور کیا ہے تجربہ ہے تجربہ اب اس پہ پانی ڈال کے ہم نے اس کو اُبالنا ہے دونوں کو دونوں کو اُبالنا ہے اُبالنے کے بعد جب یہ تھنڈے ہو جائیں تو پھر ہم نے اس کو چیک کرنا ہے ہم اب اس کو اُبالنے کے لیے بھیجتے ہیں یہ اب اُبل کے آ گیا دودھ اور تھنڈا ہو چکا ہے اب اس میں ہم چیک کرتے ہیں پائوڈین ڈال کے اچھا ایک بات ہم پانی ڈال کے کیوں اُبال رہے ہیں ویسے کیوں نہیں اُبالا ہاں اس میں پانی اس لیے ڈالنا تھا کہ بیسیکلی ہم نے سٹارٹ ٹیسٹ لگانا ہے تو اس کو اگر ہم کچھے کو ڈالیں گے تو اس کا اور ریزلٹ آئے گا اس میں تھوڑا پانی ڈال کے پھر اس کو اُبال لیں گے تو اور ریزلٹ آئے گا وہ ہمیں اس کے لیے ٹیسٹ کی ریکوائرمنٹ ہے یہ ایکوئل اماؤنٹ میں ڈال رہے ہیں یہ دیکھئے اس میں ہم نے ڈالا ہے اور اس کا رنگ دیکھیں کیا ہو گیا پرپل ہو گیا چاند کترے پانچھے کترے ڈالیں اب اس کا آپ کلر دیکھ لیں یہ پرپلیش ہو گیا اب اس کو چیک کرتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کیا وجہ ہے ہمارے ہر شو میں کرمینل کا رول ویلن کا رول راکشس کا رول ببورانہ ہی کر پاہ جی تو آٹھییاں برکتہ انہوں ساری دنیا دے سامنے نا تسی کافر جیاں بنا دے نا اب اس میں ہم نے چیک کیا کیا بیسیکلی جی اے تسی ویکھنا پٹیسہ پنگے تسی لے رہے ہیں یہ بڑا رنگ چیز ہے اب اس میں ہوتا کیا جی اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب دودھ آتا ہے اگر ہم لاہور کی مثال لے لیں تو لاہور کے سراؤنڈنگ میں جتنے انٹری پوائنٹس ہیں یہاں پہ کریم نکالنے والی مشینیں لگی ہوئی ہیں جی اگر ہم دیکھیں کہ ملتان روڈ ہے تو شاہ پور مولنوال چونگ میں سندر میں ادھر جگہ جگہ پہ سڑک کے قریبی دکانوں میں کریم نکالنے والی مشینیں ملیں گی آپ رائی وینڈ کا جو مین بازار ہے اس میں کریم نکالنے والی مشینوں کی پوری مارکیٹ ہے اسی طرح کانے کی طرف یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جب دودھ لاتے ہیں تو پہلے دودھ ادھر حاضری دیتا ہے اس میں سے کریم نکلواتے ہیں اب وہ پتلا ہو جاتا ہے اس میں گاڑا پان لانے کے لیے اس میں سٹارچ ڈال دیتے ہیں اراروٹ جسے عرف عام میں ہماری عام پبلک یہ سمجھ کہتی ہے یہ دیکھ سنگاڑے داٹا پایا ہے بیسیکلی اس میں سٹارچ ڈالتے ہیں اب سٹارچ ڈال کے وہ گاڑا پان تو آ گیا اور اس کے بعد یہ شخص اگر سو روپے کا تین کلو بھی بیچے تو اس کو لاؤس نہیں گیا بہت ہی بیمار آدمی ہو تو اور بے غیرت آدمی یہ دوسرا بھی وہی کچھ کرتا ہے یہی کچھ ہی کرتے ہیں اچھا اس کے بارے میں کچھ بتائیں نہیں یہ جو سوٹ آلود بیٹھا ہوگا یہ وہی ہے نا کہ جو پاڈر ملک بنا رہا ہے اچھا اچھا پروڈکٹ اس کا ہے جو پاڈر ملک بنا رہا ہے اور جو ویجیٹیبل فیٹ ڈال رہا ہے یہ وہ شخص ہے اس کا آپ پروڈکٹ ابھی مگا کے دیکھ لیں اس کے انگریڈینٹس پڑھ لیں ضرورت نہیں ہے جی ملکل ضرورت نہیں ہے شکل سے لگ رہا ہے کریمنل ہے اس کا چہرہ ایک بیمار آدمی کا چہرہ ہے ایک خوشحال اور خوشمزاج آدمی کا چہرہ نہیں ہے بڑے بڑے انٹرنیشنل برینڈ ہے سر وہ بھی دودھ کے نام بھی بک رہے ہیں وائٹنر ہوتے ہیں وہ ٹی وائٹنر ہاں جی ٹی وائٹنر ہوتے ہیں لیکن آپ اسے ملک 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 کہہ کے پیے جا رہے ہیں کیا بجا کیا ہے اس لیے کہ وہ اپنے ٹی وی کمرشلز میں کہتے ہیں کہ دس اس ملک بٹی صاحب نہیں صاحب آپ نہیں کہتے ہیں صاحب اب نہیں کہتے ہیں لیکن یہ بلکو ٹھیک ہے رہے ہیں ہم نے سارا بچپن خود بھی استعمال کیا میرا ایک بڑا فیورٹ ملک ہوتا تھا نیو آسٹل میں لیٹ نائٹ مجھے چائے والا کہتے تھے کہ میرے پاس کافی چائے سارا انتظام ہوتا تھا جس جس کا اگزائم ہوتا تھا وہ بچارہ میرے پاس آ جاتا تھا تو یہ بڑے مشہور برینڈز ہیں انٹرنیشنل انہیں ملک ہی سمجھتے تھے اور ہم تو میکسیمم تھک کر کے پیتے تھے کہ اس کو جتنے مرضی سپونز ڈالو آٹیسٹ ہی ہوتا ہے تین چار سال پہلے میں نے اس کی یہ چوری پکڑی تھی اس برینڈ کی انہوں نے آپ کو کہا کچھ نہیں سار بہت کچھ کہا انہوں نے آپ پر لگوایا کچھ نہیں کیونکہ وہ تو فوراں لگوانے آ جاتے ہیں نوکری کی قربانی دی تھی نوکری چھوڑنی پڑی تھی آپ کام کرتے تھے اتنے ایڈ دیتے تھے چینل نے نکال دیا تھا مجھے بھی ویسے سب سے پہلی وارننگ دنیا ٹی وی میں دودھ کی طرف سے آئی تھی اور جب میرا جھگڑا شروع ہوا نا میرے معاملات تو انتہائی چھوٹے تھے انتہائی چھوٹے چھوٹے ایشیوز سیٹ کے ایشیوز چھوٹ کے ایشیوز کیمرہ سپورٹ کے ایشیوز تھے اور کوئی نہیں تھا معاملہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا دیکھیں اس نے جلی دودھ کی بات کی ہے تو انہوں نے نکلوا دیا حالانکہ ایسی بات نہیں تھی نہ اس وجہ سے میاں عمر نے مجھے نکالنا تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو بھی جانتا ہوں اور میاں عمر کو بھی جانتا ہوں ایشیو بنا تھا کچھ اور لیکن مشہوری اور ایک لمحے میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گی تھی اور یہ پھیلائی انہی لوگوں نے تھی اسی مافیا نے کہ یاد رکھو اگر ہمارے خلاف لب کشائی کی تو آفتاب اکبال کا شو جو کہ سوپر ڈوپر اٹ شو تھا ہم نے بند کروا دیا سر کیوں اور کیسے کیوں نے ان پر کوئی آثورٹی اس لیے کہ ہم ایک تھک سکنڈ قوم ہیں آج یہاں رونا رویں گے شور شرابہ کریں گے میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں ٹو پرسنٹ لوگ بھی بھٹی صاحب کی نصیت پر عمل نہیں کریں گے کہیں گے ضرور عمل نہیں کریں گے ایک بات اور دوسرا یہ بددوائی ہوئی حکومتیں ہیں بددوائی ہوئی ایڈمنسٹریشنز ہیں انہوں نے حساب یہاں بھی دینا ہے اپنے بچوں کی شکل میں بہت برے حالات کا شکار ان کی اولاد ہوگی یہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں حکمران ہیں اور جب جائیں گے نا دوسرے جہان میں تو پھر آئیں باہیں شائن کریں گے انہیں سمجھ نہیں ہیں کہ انہوں نے شیپرڈز انہوں نے جوڑی شیپرڈز انہوں نے پلانیٹ ارث معاملہ صرف یہاں تک محدود نہیں ہے ایک اور برینڈ ہے بڑا جو اپنے آپ کو پورٹریے کرتا ہے کہ ہم لیکوڈ ملک دیتے ہیں اچھا لیکن وہ بھی دودھ نہیں ہے اور اگر آپ ان کا ایڈ دیکھیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم غور نہیں کرتے ہیں کہ اگر ان کا ایڈ دیکھیں اس میں وہ دو گلاس دودھ بھی دکھا دیں گے سارا کچھ دکھائیں گے لیکن کہیں پر وہ اپنے لیے ایک لفظ نہیں استعمال کریں گے کہ ہم دودھ ہیں اچھا یہ تبدیلی اب ہوئی ہے جی چلیں شکر الحمدللہ کچھ تو awareness آئی کچھ تو حکومتوں کے کان پہ کوئی جونما چیز رہیں گی تو ہے نا پنجاب فوڈ آثارٹی نے اس پہ نوٹس لیا تھا ان کو باقاعدہ پابند کیا تھا اور پھر اس کے بعد یہ ڈیسیپٹیو ایڈویٹیزمنٹ بند ہوئی تھی لاؤجی پا یہ فیصلہ کر لیا پول آنی ریڈی تے شکرکندی دے کہہ رہا ہے پروڈکٹ کو اچھا دو ایڈی شکل دے پہلے شکرکندی تو لاؤر میں نے سٹاوبری دے دے آجی تسری فوڈ انسپیکٹر ہو نایی ڈاک کادفر کے ہوں تسری بھی خالص دود پیدے مرخل اٹھ پیٹ تو اٹھے بڑی تگڑے نے آہ پیندہ رہے خالص پیندہ بچے ہیں تو گروہت نہیں رہی پائنے ساڑے بچے ہیں جو چھے چھے میل دوڑتے ہیں مجھے بھی تسری بھی دوڑڑا ہو ہوں سوراستارہ سادا موڈا جوان جیڈا آج کل بڑے ہیں ہاں نکی نے کہے لاتان مو اچھے بڑے ہیں خالص دود دنے میرے ہیں تاڑے بابی تاتے اٹھے گا ٹھا رہا ہوں دا سی اٹھا وہ بمارسن کی گھل کہ نووث لوگوں کو تاہنو پادے نہیں اصلی خالص چیزیں ختم ہو گئ ہیں اچھے میں تسری کہتے ہیں دیو اصلی میوزک اصلی کمپوزیشن اٹھا بڑا تلگ رہے ہیں پارٹی اپنا جیسی بڑھا بڑھا ہے جیسی پڑھ دیتے تھے سو اچھے پلوان کے بیٹے ہو؟ نہیں 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 استاذ اچھے تھا ملازم تھا میں جا خالص دودھ جیسی ایڈا گلاس پھیندے سو گڑا گڑ جیئے میں بیٹھنا نظرہ ایک لگا کے اچھا پلوان ہمارا جگر تھا یار تھا ہمارا ہمارا بزرگ دوست تھا وہ اور اچھے گجر کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس کی آنکھوں پہ پٹی بان دیں اور اس کے سامنے دودھ ایک برطن سے دوسرے برطن میں انڈے لیں تو آپ کو وہ آواز سن کے بتا دے گا کہ اس میں ملاوٹ ہے یا نہیں ہے میرے نامی مونڈیا نے تجربہ کی تھا میری اکھا کے پٹی بنی پانے کے میرے دودھ چوکے لے گئے آج کے شکر وقت ختمہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل تبتے کے لیے ہمیں دیتے اجازت اللہ حافظ موسیقی